نمسکار ساتھیوں ساتھیوں اے آئی ورکر اور اے لے سے بھائی جو فلด میں گھوم کے اے آئی کرتے ہیں ان کے سامنے ایک سب سے بڑی سمجھیا ہوتی ہے اے آئی زار کو کیری کرنے کی اے آئی زار کو بائیک پر ساتھ رکھنے کی کئی بار اے لے سے بھائی اے آئی ورکر بائیک کے سایڈ میں زار کو رسی سے یا ربر سے باندھ کر رکھتے ہیں کئی بارے جو وہ آگے رکھتے ہیں آپ پیچھے باندھ کے رکھتے ہیں خود کے پیچھے بھی باندھ کے رکھتے ہیں جب وہ اے آئی کرنے جاتے ہیں تو پھر واپس اسے رسی کو کھولتے ہیں رکھتے ہیں اے آئی کرنے کے بعد واپس اسے باندھتے ہیں تو بڑی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں ایک خطرہ یہ بھی رہتا ہے کہ اگر راستے میں چلتے وقت اگر رسی ٹوٹ گئی یا کھل گئی تو جار کے گرنے کا خطرہ رہتا ہے اگر گر جائے تو جار ٹوٹ جائے گا اور بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا آج کے ویڈیو میں آپ کو اے آئی جار بائیک پر کیری کرنے کا آسان اور بہت زیادہ سرکسی طریقہ بتاؤں گا جس کو آپ یوز میں لیں گے تو آپ کو جار کو لانے لے جانے میں بلکل سرکسیت رہے گا اور آسان بھی رہے گا اے آئی کے وقت بھی اسے نکالنے اور واپس لگانے میں بہت آسان رہے گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستوں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو جس میں ایک اسٹینڈ کے سارے اے آئی جار بائیک پر لگا ہوا ہے تو ہمیں یہ اسٹینڈ بنوانا ہے اور اسے بائیک پر لگانا ہے یہ لوہ کا اسٹینڈ ہے اسے بنوانے کے لیے ہمیں آئیرن ویلڈنگ کی دکان پر جانا ہوگا اور پھر ہمیں اسے بائیک میں لگانا ہے میں آپ کو اس کے الگ الگ پار دکھاتا ہوں تاکہ بنوانے میں اور اسے سیٹ کرنے میں آسانی ہو سب سے پہلے اے آئی جار کی سائز کا ہمیں یہ اسٹینڈ بنوانا ہے جو اسٹینڈ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ اسٹینڈ ہمیں جار کی سائز کا بنوانا ہے اسے بنوانے کے وقت تھوڑا دیان رکھنا ہے اسے اے آئی کی جار کی سائز سے ہلکا سا بڑا بنوانا ہے تاکہ جار کو اس میں ڈالنے یا ضرورت ہوا تب نکالنے میں سمجھ یا نہ ہو اسٹینڈ میں آپ کو دیکھیں یہ ایک پائپ دکھ رہا ہے اس پائپ کو ہمیں نہیں لگوانا ہے یہ پائپ ایکچوالی اے آئی شیت اور اے آئی گن کو ڈالنے کے لئے بنائے ہوا تھا پرندو جب بارس کا موسم ہوتا ہے تھے اس میں پانی اکھٹا ہونے کے وجہ سوڑے دکھت ہوتی ہے تو یہ کوئی خاص کام کا نہیں ہے آپ چاہے تو لگوا سکتے ہیں باقی نئے لگوانے تو بھی چلے گا پھر اسٹینڈ پر دو ہک لگوانے ایک ہک یہ اوپر لگے گا اور دوسرا ہک یہ یہ پائپ کے پاس میں نیچے لگے گا یہ تو بن گیا ہے اے آئی جار کا اسٹینڈ اب ہمیں اسٹینڈ کو بائک پر فکس کرنے کے لئے بائک پر ایک اسٹینڈ لگوانے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا اسے سیٹ اپ بنے گا جو بائک پر ایک بار لگانے کے بعد فکس رہے گا اسے پھر بار بار کھولنا نہیں ہے لگانا نہیں ہے کیونکہ ہمیں اے آئی جار اسٹینڈ جو بنائے ہوئے اے آئی جار کا اس کو سیدھا اسے میں لگائیں گے اور اسی کو اتار دیں گے یہ ہمیشہ کے لئے یہی لگا رہے گا اس کو لگاتے سمعے ہمیں دھیان رکھنا ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ سوکر کے ساتھ فکس رہے گا جو سوکر میں نٹ آتا ہے اس کا اوپر والا حصہ فکس رہے گا اور اس کے نیچے والا حیثہ جو ہمیں واپس سوکر میں فکس نہیں کرنا ہے اس کو ہمیں پچھے کے پائیدان کے پاس میں جو یہ نٹ ہے اس کے ساتھ ہمیں فکس کرنا ہے ویسے اس دھیان رکھنا ہے نیچے والے کو سوکر کے ساتھ میں فکس نہیں کرنا ہے نہیں تو سوکر فیل ہو جائے گا گاڑی میں نقصان ہو جائے گا اس لئے اس کو پچھے والے پائیدان کے پاس میں جو نٹ ہے وہاں اسے فکس کرنا ہے اس سیٹ اپ کو فکس کرنے سے پہلے آپ کو اس پہ دیکھئے تین جو راؤنڈ پتیاں دیکھ رہی ہے یہ ہمیں لگوانی ہے یہ پتیاں جن میں جو ہم نے ہک لگایا تھا اے اے ایز آر کے اسٹینڈ پہ وہ ہک انہی پتیوں میں فکس رہیں گے پتیوں کے بیچ کا گیپ اتنا ہی رکھنا ہے جتنا ہم نے اسٹینڈ کے ہک کے بیچ میں گیپ رکھا تھا اس کے حساب سے یہ سیٹ اپ کرنا ہے یہ سارا سیٹ اپ ہونے کے بعد اب ہمیں اے 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 کو اسٹینڈ میں ڈالنا ہے اور اس اسٹینڈ کو بائک پہ جو ہم نے اسٹینڈ لگایا تھا اس میں لگا دینا ہے اب ہمیں اس سے جب بھی نکالنا ہو اے 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 اسٹینڈ کو پکڑا اور نکال لیا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آرام سے اس کو نکال لیا ضرورت ہوئی تب واپس اسے لگا دیا اسے ہم یہاں سے نکال کے آرام سے لے جا سکتے ہیں کہیں بھی واپس ہم اس میں لگا سکتے ہیں یہ اسٹینڈ بائیک پر اے اے جار کو کیری کرنے میں بہت زیادہ سرکشت ہے اور ایجی بھی ہے اسے ہم آرام سے نکال سکتے ہیں لگا سکتے ہیں دوستوں میں نے یہ جار جس بائیک پر لگایا ہے یہ بائیک ہونڈا کی سیڈی ون ٹین ڈلکس ہے اس سے پہلے میرے پاس اے چیف ڈلکس تھی اور میرے پاس اسپلینڈر پلس بھی تھی تو یہ سیم وہی اسٹینڈ ہے جو ان گاڑیوں میں لگتا تھا اور وہی اسٹینڈ ان گاڑیوں میں لگ رہا ہے تو آپ اسے اے چیف ڈلکس میں بھی یوز لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اسپلینڈر پلس ہے تو اس میں بھی سیم یہی یوز لے سکتے ہیں ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور بائیک ہے تو آپ اس کے حساب سے بھی اسٹینڈ بنوا سکتے ہیں بٹ یہ اسٹینڈ اے چیف ڈلکس ہونڈا کی سیڈی ایک سو دس اور اسپلینڈر پلس ان دینوں گاڑیوں میں بہت فٹ رہتا ہے آپ کو ہمارے جانگر کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل پر نئے ہوتے سے سبسکرائب کریں